سمانی آزاد کشمیر کی نوشین راجہ کے والد کو پندرہ سال قبر رشتہ کے تنازہ پر قتل کیا گیا تھا علاقے میں کشید کی کے وجہ سے نوشین بمبر منتقل ہو گئی جہاں آٹھ ماہ بعد اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا بھائی اور باپ کے قاتل ابھی گرفتار نہ ہوئے تھے کہ اس کے تایا اور چاچا کو بھی موکی گاٹتار دیا گیا تحسین سمانی کی رہنے والی ہی ہو کی گیا تو میرے والد آج سے ٹھارہ سال پہلے راجہ فاروق صاحب کا مڈل ہوا تھا اس کے بعد جو ہے مطلب قرشتے کی بات ہی اس کی وجہ سے ہوا تھا تو جو ہمارے قاتل ہیں وہ یہاں سے دبائی میں ہوتے ہیں یا ادھر سیٹل ہیں ادھر رہ رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے راجہ یاسر کا وہ بمبر میں قتل ہوا تھا تو جب ہمارے والد قتل ہوئے تو ہم نے اپنا مطلب گاؤں سے مکان چھوڑ کر بمبر آگئے کیونکہ میری نانی نانا بمبر میں رہ رہے تھے تو میرے نانا نے میری امی کو لے کر بمبر میں آگئے پھر ہم لوگ ادھر آئے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم جوان ہوئے ہیں جب تو وہ جو ہمارے قاتل ہیں میرے والد کے وہ ہمارے پیچھا کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی جوان ہوئے ہیں جب تو انہوں نے میرے بھائی یاسر کو جو ہے نا قتل کروا دیا ہے ٹھیک ہے تو پنجاب سے ایک رائے پہ لوگ لا کر انہوں نے میرے بھائی کو قتل کروایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے باگر میرپر میں آگئے ہیں پیرا مطلب میرے تایا اور چچا کو بھی قتل کروایا گیا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی کو قتل ہوئے تقریباً آٹھ نو ماؤں گئے تو میرے تایا اور چچا کو پانچ چھے ماؤں گئے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ مارے کاتل جو ہیں والد کے اور میرے بھائی اور تایا چاچا کے یہ سارے جو ہیں یہ دبائی میں یہ وہاں سے پیسے بیجتے ہیں لوگوں کو پنجاب کے لوگوں کو تو اس میں پنجاب کے لوگ اور کچھ لوگ مقامی جو ان کو مطلب کرتے ہیں کہ ان کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں ہماری مقبریاں کرتے ہیں ہمارے بیچ بار کے مطلب باتیں لیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ لوگ آگے ہیں جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دوکھے کی ہیں اور ہمارے ہندان والوں کو قتل کروایا گیا ہے نوشین اپنے بچوں کو لے کر بیمبر سے میر پر منتقل ہو گئی جہاں وہ قاتلوں کو تو گرفتار نہ کرا سکی مگر بعض سر ملزمان کی سازشوں کا شکار ہو گئی اور پولیس نے بغیر مجیسٹیٹ کی اجازت کے اسے جیل میں بند کر دیا میرے جو گھر والے ہم سات بہن بھائی ہیں سات میرے بھائی تھے ایک میرا بھائی قتل ہو گیا چھے میرے بھائی ہیں تو چار ہم بہنیں باقی جو میرے بہن بھائی ہیں وہ مطلب اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن ہم سب بہن بھائی مطلب میرے تایج کا بیٹا ہے وہ اس کیس کی اور میں ہم لوگ پہروائی کر رہے ہیں وہ ہمیں ادھر سے فون ابھی بھی کرتے ہیں اور دمکیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو مار دیں گے آپ کے بچے بچوں کو بھی مار دیں گے تو ہم یہاں تاکہ یہ پیمبر سے باہ کر ہم میر پر میں آئیں یہاں بھی انہوں نے ہمارے پیچھے جو ہے نا لوگ چھوڑے ہوئے ہیں بندے کوئی جہاں ہم رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو مجھے مروایا جاتا ہے میرے بھائیوں اس پر جوٹے الزام مقدمیں درج کروائے جاتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ وہ کر رہے ہیں مجھ بھی جوٹے مقدمیں درج کر رہے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے میاں کی میرے ہیسمن کی دیتھ ہو گیا میرے ہیسمن کی دیتھ ہوئے تقریباً ساڑھے تین سال ہونے لگے ہیں میرے تین بچے ہیں تو میں وہاں سے میر پر میں آئی ہوئی ہوں میں ادھر قرائے کے مکان پر رہ رہی ہوں تو میرے جو مطلب والد کے قاتل ہیں وہ یہاں تک بھی ہمارے پیچھا پہنچ جائیں ان کے بندے کچھ مقامی لوگ بھی ہیں جو ان کو مطلب پنجاب سے بندے آتے ہیں ان کو رکھا جاتا یہاں پر تو آ کے ان سے مطلب گھر کی مطلب آنا جانے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے تو اب میرے ساتھ دو تین واقعہ ہوئے ہیں یہ اسی سال میں اسی سال میں میرے ساتھ دو تین واقعہ ہوئے ہیں میں تھانا میں گئی ہوں میں رپورٹیں درج کروائی ہیں میں نے ایوکیشن وغیرہ دی ہیں اس میں کوئی کروائی نہیں ہوئی اس میں مطلب پولیس اس کی تہہ تک نہیں جا رہی اس کی مطلب وجہ کیا ہو سکتی ہے پولیس چوہ ان کے ساتھ ملوث ہے اور ان کی تہہ تک نہیں جانا چاہتی الٹا ہمارے بے جھوٹے مقدمے درج کر کے تو ہمیں بیزت کیا جاتا ہے ابھی یہ پچھلے ماں کی بات ہے دس میں ماں گئی دس میں ماں میں بارہ تاریخ کو میرے ساتھ ایک واقعہ ہو جو ہوا رستے میں ہمیں آ رہی تھی میرے ساتھ میری ایک مطلب ہمسائے تھے میری بہن بنی ہوئی تھی وہ تھے سید بھادری کے تھے وہ باجی ہم بزار میں گئے ہیں بزار سے واپس آئیں تو ہمارے کچھ ہم نے مطلب واپس شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں واپس آئیں تو ہمارا رستہ روکا گیا ہے ہمیں رکشے سے اتار کے مارا گیا ہے ہم نے موبائل چھینے گئے ہیں ہمیں رپورٹ درج کروائی گئے ہیں گئی اپلیکیشن لے کے تھانا میں میں نے بتایا ہے انہوں نے کوئی کروائی نہیں کی نہ پولیس موقع پہ آئی ہے نہ انہوں نے موقع دیکھا اتنی دیر میں پولیس کو کسی کا فون آ گیا ہے تو پولیس ان کے ساتھ جو ہے نا مطلب ملی ہوئی ہے کہ جو میں ان بندوں کو نہیں جانتی تھی جو محلے والوں نے لوگوں نے دیکھا ان کو پیچاننا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ چودری مرید سے ہے اس کا بیٹا ہے کوئی ان کے ساتھ کوئی لڑکیاں تھی اور دو تین مرد اور تھے ٹھیک ہے ان کو میں نہیں جانتی یہ کنفرم جو کیا یہ محلے والے لوگوں نے کیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو چودری مرید سے ہے یہ میرے والد کے قاتل کے ساتھ جنہوں نے میرے والد کے قتل کیا وہ شوکت ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ چودری مرید سے ان کی دوستی ہے ٹھیک ہے چودری مرید سے ان کا یہ جو میرے ساتھ پچھری دفعہ واقعہ کیا نسبے ماں کی بارہ ستاریخ کو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے میں ڈی آئی جی صاحب مصفر آباد سے آرہے ہو تھے ہمارا پرچہ نہیں درج ہوا تو ہم آئی جی صاحب کے پاس بھی پیش ہو کے بتایا گیا اس کے باوجود بھی میرا پرچہ نہیں درج ہوا گیا پھر میں جو ہے میں مصفر آباد گئی ہوں اکیس تاریخ کو اکیس تاریخوں میں جب مصفر آباد گئی ہوں وہاں سے میں واپس آئی ہوں مجھے بلایا گیا پولیس کے ذریعے ٹھیک ہے انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ سارا کچھ بتائیں گے اور آپ کی ایف آئی آر بھی کٹیں گے آپ آج ہیں ٹھیک ہے تو میں جب پولیس والوں نے میرے پہلے اپنے نمبر پر کال کیا وہ میں نے اپنا فون بند کر دیا پھر سرکاری نمبر کے پی ایسو کے نمبر پر انہوں نے کال کیا ایسے چونے ٹھیک ہے انہوں نے میرے ساتھ بات کر کے مجھے بلوایا گیا ٹھیک ہے مطمئن کر کے تم آؤ کہ ہم تمہیں ہر چیز بتائیں گے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے میں جب بائیس کو واپس آئی ہوں تئیس تاریخ کو میرے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے کہ مجھے ایسے چونکہ مطلب کہ مجھے کال کروائی گی ہے ٹھیک ہے تھانے سے کہ تم تھانے میں آؤگی یا نہیں آؤگی ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں میرے بچے جو ہیں وہ سکول ہیں تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو میں جب میرے بچے آئیں گے اس کے بعد میں جو واپس آؤں گی اتنی دیر میں پچیس بھی بیس منٹ کے بعد تین آدمی آئیں ممن جو ہے ملتان کا ملتان کا رہنے والا ہے ٹھیک ہے وہ اور اس کے ساتھ دو لڑکے آئیں ٹھیک ہے انہوں نے آ کے پہلے ہمیند اکیلا اندر آیا ہے پھر اس کے بعد اس کو میں نے پانی دیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کدھر آئے ہو کہتا ہے کہ آپ کا پتہ کرنے آئے ہوں اتنی دیر میں وہ میں نے بیٹھا میں نے اس وقت بولا کہ تم بیٹھو میں واشرون سے ہو کے آ رہی ہوں اتنی دیر میں میں وائر نکلی ہوں واشرون سے تو دو آدمی میرے کمرے میں کھڑے تھے انہوں نے مجھے مارا ٹھیک ہے سر کو ڈنڈے اور مکے اور تھپڑ وغیرہ مارے تو مجھے مطلب میں وہاں پہ گر گئیوں بھی ہوش ہو گئی ہوں اس کے بعد میں وہ باگ گئے مجھے مار کے اپنی طرف سے کہ یہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اتنی دیر میں اٹھی ہوں میں اٹھ کے میں سامنے والوں نے بلایا تو وہ در کے میرے پاس نہیں آئے انہوں نے میری آلت دیکھی اب آپ سے چلے گئے ہیں میں تھانہ میں پھر گئی ہوں خود اکیلی جا کے میں نے ان کو بتایا ہے تو میں نے وہاں پہ ارپورٹ درج کروایا ہے تو وہاں کے اے سچوں نے ٹھیک ہے میں نے اس کو بتایا کہ یہ یہ بندے تھے اس جگہ پہ اس کو میں پیچان سکتی ہوں دو بندے جو ان کو میں نہیں پیچان سکتی جو آمین نام کا بندہ ہے اس کو میں پیچان سکتی ہوں تو وہ اس جگہ پہ رہ رہا ہے اس کا یہ گھر امیر پر میں اس نے وہ ایسے مطلب رہ رہا تھا ٹھیک ہے تو اتنی دیر میں ایس ایچوں نے میری میں نے ریپورٹ درج کروایا ہے تو ایس ایچوں کو فون آگیا ایس ایچوں باہر چلا گیا ٹھیک ہے آلے کے انٹرپاد ایس ایچوں باہر چلا گیا ہے میں نے کہا جی چلے اتنی دیر میں مجھے وہ اس نے گاڑی میں بٹھایا ساتھ دو لیڈیس پولیس والی تھی یہ فوجیہ اور جو ہے ایک اور تھی ٹھیک ہے اچھا یہ سکندر ایس ایچوں تھا ٹھیک ہے آجی سکندر ایس ایچوں تو یہ جو ہے اس نے مجھے یہ کیا ہے کہ ڈریکٹ جیل میں لے کے گیا ہے ٹھیک ہے اس نے کو میں نے پوچھا کہ میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے میں میرے جسم پہ مطلب نشانت ہے سٹک ہوں گے ٹھیک ہے مجھے ایس اچوں نے تھانے میں اس سے پہلے ایس اچوں نے مجھے سٹک ماری اور تھپڑ مارا تھا ٹھیک ہے پھر مجھے کہتا ہے کہ تمہیں ڈی سی کے پاس لے کے جانا ہے میں چلی گئی ہوں اس نے مجھے ڈی سی کے پاس نہیں لے کے گیا اس نے مجھے ڈریکٹ جیل میں بیجا ہے ٹھیک ہے اس نے کوئی میرا میڈیکل نہیں کوئی کچھ نہیں کرایا کہ اس کے ساتھ ایسا چوکی یہ ملوث تھا اس کام میں ٹھیک ہے تو اس نے مجھے جب جیل میں بیجا میرے گھر والوں کو نہیں بتایا میں نے اس کو کہا کہ تم میرے بچے سکول میں جمعہ ہے تو میرے بچے کہیں ہیں میرے بچے کو بخار تھا بہت زیادہ بڑے بیٹے کو انہی کو میں بہت رہی ہوں میں نے اس سے کہا کہ میرے بچوں سے بات کرو میرے گھر والوں کو اطلاع کرو لیکن انہوں نے میرے گھر والوں کو اطلاع نہیں کی میرے موبائل مجھ سے چین لئے تو ڈریکٹ میرے جیل میں دو تین دن بعد میرے گھر والوں کو کہیں علم ہوا ہے ٹھیک ہے میرا بھائی بھی اس دن میرے پاس نہیں تھا میرے پاس چھوٹا بھائی رہ رہا وہ اپنے گھر گیا ہوا تھا ٹھیک ہے میں نے اپنے ان کو یہ بتایا کہ میرے گھر والوں کو بتاؤ انہوں نے میرے گھر والوں کو نہیں بتایا اس کے بعد میں نو دن بعد زمانت کروا کے واپس آئی ہوں یہ اپیل کرتی ہوں کہ میں ایک عورت ہونے کے ناتے اگر میں بولتی ہوں تو میرے پر عزام لگائے جاتے ہیں میرا موں بند کرنے کے لیے اگر میں اندر جاتی ہوں تو تب بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میں کسی کو ساتھ لے کے جاتی ہوں تب بھی تو میں اس لیے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ایک عورت ہونے کے ناتے کیا کہ عورت ہونا ایک جرم ہے عورت کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو میں یہ اپیل کرتی ہوں تفضل چاہیے ہمیں ہر قسم کا تو یہ جو ہے نا ہمارا انصاف چاہیے ہمیں باہر نوشین کئی مرتبہ علاقام کے پاس گئی مگر ابھی تک انصاف نہیں ملا بلکہ پولیس افسران الٹا اس کے خلاف ہو گئے نوشین راجہ اور اس کے تین معصوم بچے آج بھی انصاف کی تلاش میں دفتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اس نے پولیس اور علاقام اور عدلیہ سے مدد کی اپیل کی ہے سجاد جرال سما میر پرزاد کے شکریہ